اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ علیزبت دوہم چھینویس سال کی عمر میں انتخال کر گئی بلکیس بانو کے خصوروار گاؤں چھوڑ کر ہوئے روپوش ریپورٹ احمد آباد گجرات فسادات کے دوران استعمائی اسمہ دری کا شکار ہوئی بلکیس بانو کے تمام گیرہ مجرموں کو گزشتامہ جہل سے رہا کر دیا گیا تھا گزرات حکومت کے اس فیسرے پر ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے یہ معاملہ سپریم کول بھی پہنچ گیا ہے اب قبر آ رہی ہے کہ اس پر دری کے تمام خصوروار گاؤں چھوڑ کر روپوش ہو گئے ہیں کمباوروں کا کہنا ہے کہ ایک اور جھوٹے مخدمے میں پس جانے کے ڈر سے سبھی نے گاؤں چھوڑ دیا ہے جبکہ کچھ دنوں قبل یہ قبر آئی تھی کہ خصورواروں کی رہائی کے خوف سے مسلمان رندگپور گاؤں چھوڑ کر دوسرے مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں انڈیا ٹوڑے نے گجرات کے داہود زیلام واقعہ گاؤں رندگپور میں رشتہ داروں سے بات چیت پر مبنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ رہائی کے بعد سے وہ قوف زیادہ ہیں مجرموں میں شامل سالیش بھٹ اور منیش بھٹ کے پڑوسیوں نے بتایا کہ دونوں مشکل سے ہی کبھی گھرس پر رہتے ہوں وہ رہائی کے بعد سے باہر رہتے ہیں پاس ہی میں رہنے والے باقہ بھائی کی بیوی منگلی بہن نے کہا کہ ان کے شوہر کو جھوٹے مقدمے میں پھسا جانے کا ڈر ہے جب سے میرے شوہر باہر آئے ہیں وہ لوگ یعنی مسلم کمیونٹی پیچھے پڑے تھے جب بھی وہ بازار جاتے یا گھر کے باہر بیٹھتے تو لوگ اس کی تصویر لینے لگتے ہیں وہ جھوٹے مقدمے میں پھسانی کی دھمکی بھی دیتے ہیں منگلی بین نے دعویٰ کیا کہ ہر آسانی اور انتخابی کاروائی کے خوف سے تنگ آ کر اس کے شوہر باقہ بھائی اور دیگر قصوروار گاؤں چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے کہا کہ دوسری برادری کے لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں لیکن ہم خوف میں جی رہے ہیں اور باہر نہیں جا سکتے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں بھس آ کر دوبارہ جیل بھیج دیں گے تمام گیرہ لوگ خوف کی وجہ سے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ کچھ لوگوں نے رہائی کے بعد جلوس نکالا گانا گیا اور آتش بازی کی واضح رہے ہیں کہ بلخزبانوں کے تمام مجرگوں کو گزشتہ ماں رہا کر دیا گیا تھا رہائی کے بعد سے ہی گجرات حکومت کے فیسرے پر تنقید کی جا رہی ہے ادھر کئی سماجی اور سیاسی تنظیمیں رہائی کے آرڈر کو منسوخ کرنے اور انہیں دوبارہ جیل میں ڈالنے کا مطالبہ کر رہی ہیں سی یہ یہ کے خلاف عرضیوں پر سماعت بارہ کو نئی دہلی سپریم کورٹ سی یہ یہ شہریت ترمیمی خانون ایکٹ دو ہزار انیس کے التظامات کی درستگی کو چیلنج کرنے والی سو سے زیادہ درخواستوں پر پیر کو سماعت کرے گی چیف جسٹس ادھر امیش لیویت اور جسٹس یس روینٹر بھٹ کی بنچ اس معاملے کے سماعت کرے گی مرکزی حکومت کے ذریعے لائے گئے سی یہ یہ قانون کی خومی دار الحکومت اور ملک کے دیگر حصوں میں سخت تنقید اور زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے لا انڈ آنڈر کا خوف دکھا کر ہجاب سے نہیں روک سکتے اسکول میں پگڑی کی اجازت تو ہجاب پر روک کیوں اڈوکیٹ پاشا کا سوال نہیں دہلی کرناٹک ہجاب تنازے پر سپریم کورٹ میں تیسرے دن کی سماعت جمعہ ایرات کو جیسٹس حیمد گپتہ اور جیسٹس سودان شو دھولیا کی بینچ میں ہوئی سماعت تین گھنٹے سے زیادہ دیر تک چلی اس دوران عرضی گزار کے وکیل نظام پاشا اسلام کی لازمی روایات کے بارے میں بتاتے رہے جس میں جسٹس دھولیا نے بھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ ہمیں گول مول مت گھمائیے سماعت کے شروعات میں عرضی گزار کے وکیل دیودت کامت نے کہا لا ان ارڈر بگاڑنے کا ڈر دکھا کر آپ ہمیں ہجاب پہننے سے نہیں رکھ سکتے ہیں یہ میرا بنیادی حق ہے اس پر جسٹس گپتہ نے کہا کہ کیا ہجاب پہن کر اسکل جانا آپ کا بنیادی حق ہے اڈوکیٹ کامت نے کہا کہ میرے ہجاب پہننے سے کس کی بنیادی حقوق پامال ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں میرے کئی دوست پگڑی پہن کر آتے ہیں جسٹس گپتہ نے کہا کہ دوسرے کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس بنیادی حق ہے اڈوکیٹ پاشا نے کہا کہ اسکلوں میں پگڑی پہن کر جانے کی اجازت ہے لیکن ہجاب پر روپ لگا دی گئی ہے جب پگڑی ڈسپلین شکنی نہیں تو پھر ہجاب سے گئی سے جسٹس گپتہ نے کہا کہ مہربانی کر کے سکھ مذہب کے ساتھ کوئی معاظرہ نہ کریں سب کچھ پہلے سے تیع ہے سکھ اسکلوں کا یہ ایک معاملہ پہلے سے عدالت میں ہے اڈوکیٹ پاشا نے کہا کہ اسلام بھی ایک ہزار چار سو سال پرانا مذہب ہے اور ہجاب بھی اتنا ہی پرانا ہے کرناٹک ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں پانچ ستمبر کو قریب ایک گھنٹے سات ستمبر کو دو گھنٹے اور آٹھ ستمبر کو تین گھنٹے کی سماعت ہوئی عرضی گزار کا زور کیس کو آئینی بینچ میں بھیجنے پر رہا عرضی گزاروں کے وکیل کامت نے دلیل دی کہ اس فیصلے سے آئین کی شخ یکیس اور شخ پچیس پر سیدھے اثر ہوگا کرناٹک ہائی کورٹ نے چودہ مارچ کو ہجاب تنازی پر فیصلہ سنایا تھا جس میں کہا تھا کہ ہجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے ہائی کورٹ نے آگے کہا تھا کہ اسٹورڈنٹس اسکول یا کالیج کی تائشدہ یونیفارم پہننے سے انکار نہیں کر سکتے تائشدہ تائشدہ تائشدہ